پنجاب میں روٹی کی قیمت سونہ روپے مقرر کر دی گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شلیف کا سماجی رابطہ کی سائے ٹیکس پر پیغام تمام ازلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری روٹی کی قیمت کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کا حقہ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے خوشخبری گندم کا ریٹ کم ہونے سے آٹھا بھی سستہ ہو گیا پلتان گلہ منڈی میں پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ تین سو روپے سستہ ہو گیا تھیلے کی قیمت سولہ سو روپے ہو گی شہریوں نے آٹھا سستہ ہونا کو خوشائن کرا دے دیا عید کی چھوٹیاں ہوئیں تمام اب دوبارہ سے ہوگا کام آبائی علاقوں میں عید منانے کے لیے جانے والوں کی واپسی پلتان رحیم یار خان میں ریلوی سٹیشنز بسردوں پر رش پیاروں کو روپسد کرنے آنے والوں کی آنکھیں نم ٹرانسپورنٹرز کی طرف سے اوور چارلنگ بھی جاری عید تو بالکل اپنوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے ماشاء اللہ بہت انجوائے کی ہے عید گھر میں گزری ہے ماشاء اللہ تین چار دن اچھے گزرے ہیں اب ماشاء اللہ عید گزار کر ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور کام کی طرف واپس جا رہے ہیں ہم ہر عید پہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ عید مناتے ہیں اس مردوہ بھی ہم گئے ہیں دیرہ غازی خان علاقہ ہمارا بچوں کے ساتھ عید مناتے ہیں بہت خوب انجوائے کیا بچوں کے ساتھ ہر سال جاتے ہیں عید ہم نے اپنے والے دین کے ساتھ گزاری ہے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے باہر جانے کو دل تو ہر آدمی کا کرتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے لیکن بالکل ہی اس عید پہ ہم کہیں نہیں جا سکے ملکان نواز شہر میں نسپ وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کرا پائلٹ سکول کے ساتھ لگا پلانٹ دو سال سے بن ساف پانی کے عدم دستیابی بیماریاں پھیلنے لگیں مکین دیگر علاقوں سے ساف پانی لانے پر مجبور ملکان نواز شہر میں نسپ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ ساف پانی کا حصول مشکل شہری عبادی کے لیے لگائے گئے دونوں فیلٹریشن پلانٹس غیر فار ملتان کی تفیق گاہوں میں سہولیات کا فکتان جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار چہری ناکافی انتصامات پر نالا شاہ شمس پار کی جھیل گندگی سے بھر گئی انتظامیوں سے جلد صفائی کرانے کا مطالبہ ملتان ڈیویئر میں بھنڈی کی فصل پر بیماریوں کا حملہ بہاول پور سکھا شہر شاہ پور میں سفید مکھی کی یلگار زرعی ماہرین نے ہدایت جاری کر دی لئیہ میں درائے سن پر لالا کریک پل خستہ حال حفاظتی دیواریں ٹوٹ پوٹ کا شکار بھاری گاڑیاں گزرنے سے پل گر سکتا ہے مکینوں نے خچہ ظاہر کر دیا عیسیٰ خیل مین بس رڈے پر تجاوزات کی بھرمار میاں والی بنو روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا قبضہ سرویس روڈ بھی بند مین روڈ پر کھڑی گاڑیاں ہاتھ ساتھ کا سبب بنے لگیں انتظامیاں خاموش تماش ہیں میپکو کی مبینہ نا اہلی سروں پر موت منڈانے لگی سرنڈا محمد پناہ مین بازار میں کھمبے پر درجلوں میٹر نصب بے ہنگم تارے موت کے پندوں میں تبدیل ادھر مبارک پور میں مین لائن کی تار کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خچہ مین مار کھڑ میں کھمبہ ہے اس کی تاریں ٹھوٹی پوٹی ہیں ننگی ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے میٹروں کو آق لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے چھپروں کو آق لگ جاتی ہے اور ہماری دکانوں کو آق لگ جاتی ہے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے ہم نے واپتہ اہلکاروں کو کئی مرتبہ دخواستے بھی دیا ہے لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہوا مین والی میں زندہ شخص کی پوتری کا اعلان کر دیا گیا تعلق دار اعلان سن کر سیف اللہ خان کے گھر پہنچ کے سیف اللہ خان نے تھانہ چھدروں کو درپاس دے دی فقیر والی میں گندوں کی کٹائی شروع امدادی رقم انتالیس سو روپے فی مند کسان پریشان کہتے ہیں اخراجات پورے نہیں ہوتے قیمت بڑھائی جائے گندوں خریداری کے حوالے سے انتظامات مکمل لوگرہ میں باردانہ کے حصول کے لیے در فاصلیں لی جانے لگیں ڈسٹرک پور کنٹرولر زہیر احمد میو کے مطابق آشکار سترہ اپریل تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورے ملتان کا ایسا نقدام گھر سے بھاگا بارہ سالہ بچہ والد کے حوالے علی رزا کو دو ماہ قبل حفاظتی تحویر میں لیا گیا تھا ملتان کے فارکوں میں رش شہری چھوٹی سے لطف اندوز ہونے پہنچے جناب پارک میں بچے جھولے لینے میں مصروف شہریوں کا کہنا تھا موسم خوش کبار ہے اس لیے پارک کا رکھ کیا حرون آباد میں خواتین اور بچے کھانے کے ساتھ ساتھ جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں موسیقی